سلام علیکم ویرز امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برز خیلیت سے ہوں گے پانچ ایسی لف برز کی ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ کا برز ہے وہ بریٹ پہ نہیں آرہا وہ کوئی بھی میٹیشن کا ہو تو وہ 110% جو بریٹ پہ آجے گا نمبر ون پہ ہمارے پاس آتی ہے لف برز کی ایج اگر آپ کا برز ہے وہ ایج کے اوپر ہے بریٹ کے اوپر ہے تو وہ بریٹ کرے گا اس کی آپ نے سب سے پہلے ایج ہے وہ کنفرم کرنی ہے اگر اس کی ایج چھوٹی ہے تو وہ کبھی بھی بریٹ پہ نہیں آئے گا نمبر 2 پہ آتا ہے میل اور فیمل کا ڈیفرنس اگر آپ کو پکچر کے اندر نظر آ رہا ہو تو میل کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ جڑی ہوتی ہے اور فیمل کی جو کھلی ہوتی ہے اگر فیمل نے ایک دفعہ بریٹ کی ہوئی ہے تو وہ جو ہے اس کا زیادہ ڈیفرنس ہوگا اور میل کا کم ہوگا اس کے علاوہ وہ بیٹھنے کے سٹائل میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فیمل جو ہے وہ اپنا پنجہ کھول کے بیٹھتی ہے اور میل جو ہے وہ پنجہ بند کر کے بیٹھتا ہے جس طرح کے پکچر کے اندر شروع ہو رہا ہے آپ کو نمبر 3 پہ آ رہا ہے لف برڈ کی پیرنگ پیرنگ کرنے کے لیے لف برڈ اگر آپ کالونی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سنگل کیج بھی کیج بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا برڈ اس میں بھی مسئلہ کر رہا ہے تو آپ جو ہے وہ سیپریٹ کیجے استعمال کر سکتے ہیں مطلب کہ فیمل کو علیدہ کیج میں کر دیں اور میل کو علیدہ پورشن میں کر دیں کیج ایک ہی ہونا چاہیے پورشن ہونا چاہیے اسے یہ ہوگا کہ اگر آپ پناہ 20 دن اگر ان دونوں کو علیدہ رکھیں گے اور آپ اپنا میل والے پورشن کے اندر فیمل کو پناہ 20 دن کے بعد اس میں ڈال دیں گے تو وہ بہت جلدی پیر بھی لگا لے گا اور کوٹوسنگ بھی ہو جائ procedure اور جلدی آپ کا بڑھ جائے وہ اس کے اوپر جو فیمل ہے وہ بریڈ کے اوپر بھی آ جائید خلاص şمال کیا جائے گا اور یہ ایک بیس طریقہ ہے اپنے بڑھ کراکہ کو جلدی سے جلدی لے کے آ ت 에تنے پڑھ سکتے ہیں یاد رکھے گا فیمل ولی پورشن کے اندر مجل سے ماہل کو لگا ڈال میں کہ فیمل والے کیج کے اندر官ز پور گگی اس سے یہ ہوگا کہ میل جلدی کروسنگ پر آ جائے گا اتنی دیر میں جب تک یہ فیمل سیٹ ہوتی ہے نمبر فور پر ہم آئیتا ہے لف برڈ کی کیج ہے کالونی کوئی بھی موٹیشن ہو مین جو ہے اس کے لیے ڈیر زراب دور کا کیج استعمال کی جاتا ہے اگر بریڈنگ کے لیے اگر آپ کالونی استعمال کریں تو وہ کسی بھی سائز کی ہو سکتی ہے پانچ میں نمبر پر ہے جو لف برڈ کا فوڈ ہے سیڈمک استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برڈز کو اپنے اس سیزن کے لحاظ سے ساپ فوڈ بھی استعمال کر رہے ہیں جس طرح کے جو ہے وہ ابلے وے چینے ہو گئے ابلے وے چاول ہو گئے پالک ہو گئے اور اس طرح کے بہت سے ساپ فوڈ ہیں جس طرح کے سیب اور امرود ہو گیا وہ اپنے لف برڈز کو لازمی دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی